بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر کورس پیمبرز ہمارا مائنڈ پاور کورس کا فیز ون کمپلیٹ ہو گیا ہے جس کا نام تھا سیلف ہیلپ فیز اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک مائنڈ پاور کورس میں بڑی چیزیں ہم سیکھنے لگیں اپنے مائنڈ کا استعمال ایک نئی طریقے سے سیکھنے لگیں اس سے پہلے ہم اپنے ظاہری دنیا کے روز مرہ کے پیش آنے والے مسائل کو اوور کم کر لیں ان سے ہم جان چھوڑا لیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے کورس کر سکیں اور نئی چیزیں سیکھ سکیں اس کورس کی میں جنرل سی سمری پیش کروں گا اس کورس میں ہم نے سب سے پہلے سیکھا کہ ڈینائل سٹیٹ کیا ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ڈینائل سٹیٹ میں جی رہے ہوتے ہیں ہم یہ ایکشپٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے ایشو ہو سکتا ہے ہمیں ہمیں اس کے ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے اپنے پرابلمز کو لسٹ ڈاؤن کیا ایڈینٹیفائی کیا کہ کون سا مسئلہ ہمارا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے کون سا ہمیں کتنے فیصے تکلیف دے رہا ہے کون سا اگنوریبل ہے یہ سب جاننے کے بعد ہم نے اپنی پوزیشن سیچویشن کو انیلیسز کیا اور تیہ کیا کہ یہ ہمارا زیرو پوائنٹ ہے یہ ہم ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں یہ ہمارے ریسورسز ہیں یہاں سے ہم نے آگے اپنی زندگی کی پرواز کرنی ہے پھر آگے ہم نے مائنڈ ریلیکسیشن کرنا سیکھا اس کی میں نے آپ کو گائیڈڈ آڈیو بھی دی اس کی ہر شخص کو ضرورت ہے آپ ابھی بھی وہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں پھر ہم نے ڈسوسیشن ایکسرسائزز کی تین چار سیکویںس کی کہ ہم اپنے روز مارا میں پیش آنے والے اپنی مسائل الجھن سٹریس تکلیف انزائیٹی وغیرہ کو کیسے ڈسوسیٹ کر سکتے ہیں کیسے اتار کے پھینک سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہوں اور ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں اور ہم ان کو اتار کے پھینکے اور زندگی میں ہم دوڑنا شروع کر دیں اپنی زندگی کے چیلنجز کے باوجود اس کی بہت سی ایکسرائزز تھی ڈیفرنٹ طریقے گائیڈڈ آڈیو بھی دیا آپ کو ہم نے کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے انزائیٹی پہ الگ لیکچر دیا کیا کہ انزائیٹی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ہم اسے کیسے اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں ڈپریشن کیا ہوتی ہے ڈپریشن ایک عادت ہوتی ہے ہم کیسے انجانے میں اپنی خود سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر لیتے ہیں اس سے نکلنے کا آسان طریقہ ہم نے بتایا پھر ہم نے غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا غصہ کو پہلے ہم نے سمجھا کہ غصہ ہوتا کیا ہماری طبیعت میں آتا کیسے ہے ہم کیسے اسے اپنے اندر سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ایک میڈیٹیشن سیکھی کہ اسے کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک لیکچر کیا ایموشنی بلیک میلنگ پر کہ لوگ کیسے ہمیں ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں کیسے اپنے ایموشن کی ایکسپلیوٹیشن سے ہمیں ایموشنی بلیک میل کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں ہم اس لیکچر کا مقصد تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھیں کہ ان کے کون سے ایموشن ریال ہیں کون سے اوور ہیں کس کو کتنی ویٹیج دینی ہے کس کی ٹنشن لینی ہے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو پھر ہم نے گول سیٹنگ کے اوپر لیکچر کیا کہ گول سیٹنگ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جے شخص کی زندگی میں گول سیٹنگ نہیں ہوتی وہ نفسیاتی گمراہی کا شکار رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا وہ کون ہے اس کی منزل کیا ہے اس نے کہاں جانا ہے گول سیٹنگ سٹیپ بے سٹیپ ہم نے سیکھی پھر ہم نے ایک لیکچر سیکھا لوکوس آف کنٹرول کہ انٹرنل لوکوس آف کنٹرول کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے ہم ایکسٹرنل پر زیادہ فوکس کر دیتے ہیں انٹرنل کو بھول جاتے ہیں پھر ہم نے سیکھا کہ اس کو انٹرنل لوکوس آف کنٹرول پر ہم نے آنا ہے اور اپنی زندگی کا کنٹرول ہم نے خود سنبھالنا ہے پھر اسی کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو انیلیسز کیا کہ ہر شخص کے اندر ایبیلیٹیز کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں ہم نے اپنی ایبیلیٹیز کو جاننا ہے ان کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے پھر انڈ پہ ہم نے سستی اور کہلی کو ختم کرنے کے لئے پروکریسٹینیشن کو ختم کرنے کے لئے ہم نے لیکچر کیا کہ پروکریسٹینیشن ہوتی کیا ہے ہماری زندگی میں آتی کیا ہے ہماری عادت کیسے بن جاتی ہے پھر اس کو ختم کرنے کے لئے ہپنوسکی ایکسسائز ہم نے سیکھی کہ اس سے ہم کیسے اپنی زندگی کو موٹیویٹڈ اور انرجیٹک کر سکتے ہیں اور کیسے ایکٹیو لائف گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا سیلف ہیلپ فیز کا جو پوری فیز ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ختم ہوئی آپ سب کو مبارک ہو اور آگے ہم فیز ٹو سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے سیلف ریولوشن اپنے اندر اور بہت سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے اپنی ظاہری باطنی چھپی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے اپنی زندگی بہتر کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ فیز ون کی ایکسسائزز آپ نے یاد رکھنی ہے جہاں جہاں جس جس ایکسسائزز کی ضرورت پڑے اس کو کرتے جانا ہے خاص اور پر مائنڈ ریلیکسیشن اور ڈسوسیشن ایکسسائززز کو آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے اب فیز ٹو سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک ہمارا ایڈیشنل لیکچر ہے ہمارے پاس کچھ لوگ یہ کوششن کر رہے تھے کہ جی بچوں کی بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے چیلڈرن ڈیویلپمنٹ چیلڈرن ڈریننگ اس کے اوپر ہم نے ایک لیکچر رکھا ہے جس کا نام ہے پیرنٹنگ سٹائلز تو یہ پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر ایک ایڈیشنل لیکچر ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اپنے ٹائم پہ اور اس کو اپلائے کرنا ہے اور یہ ایک مہر نفسیات کا لیکچر ہے آپ کے کوششنز ہو تو ہم وہ بھی آپ کو انٹرٹین کریں گے اور اس کے ساتھ خداحافظ فیز ٹو ہم سٹارٹ کریں گے جلدی اور یہ جو ایڈیشنل لیکچر ہے یہ آپ کے پاس انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کے ٹو ڈیز بعد ہم فیز ٹو سٹارٹ کریں گے سیلف ریولوشن تینکیو ویری مچ اسلام علیکم